اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹرانسور آف پروپٹی ایک ایک اور سیکشن کے ساتھ آپ لوگوں کی خطمت میں حاضر ہوں سیکشن نمبر ٹویل آج ہم ڈسکس کریں گے اس سیکشن میں ہم جو ہے ڈسکس کرنے والے ہیں ریسٹریکشن ریپوگلنٹو انٹرسٹ کریٹی پابندی یعنی پیدا کردہ مفاد کے متضاد ہوگی دیکھیں جناب سب سے پہلے میں یہاں پر ایک چھوٹا سا ریکویسٹ آپ لوگوں سے کروں گا کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا گو ہیڈ اینڈ سبسکرائب اور چینل اس کے علاوہ ہمارے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں یعنی ہمارے بلوگ کا جو لنک ہے وہ ملے گا وہ بھی آپ ویزیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فیس بک میں بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں آپ کو لنک ملے گا سب سے پہلے میں آپ کو واضح کر دوں کہ یہاں پہ کوئی بھی ایسی آپ رسٹرکشن نہیں لگا سکتے اگر آپ کوئی ایمویبل پروپرٹی ٹرانسپر کر رہے ہیں اگر آپ کوئی ایمویبل پروپرٹی ایبسلوٹلی ٹرانسپر کر رہے ہو آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ آپ ایک بندے کو یعنی کوئی بھی ایسی رسٹرکشن لگائیں تو انجوائی دے پروپرٹی یعنی آپ کوئی ایسی شرط یا کوئی ایسی کنڈیشن یعنی اس سیل ڈیٹ میں پوٹ نہیں کر سکیں گے اگر کریں گے بھی تو وہ انویلٹ ہوگا ریلیٹڈ ٹو انجوائیمنٹ آف دے پروپرٹی دیکھیں آپ پروپرٹی ٹرانسپر کر رہے ہو اور اسے کہتے ہو کہ بھئے آپ اس پروپرٹی کو اس انداز میں استعمال کرو تو وہ جو ہے وائٹ کنڈیشن ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور وہ اسے اگنور بھی کر سکتا ہے میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کو لکھ دی ہے جابی کنڈیشن ہے آمومریکن gw șر بی کنڈیشنر the receiver of the property to enjoy such property in a particular manner such a direction is invalid the buyer lessee or any other person can ignore such a condition because the condition is void and the transfer cannot sue the transfer for the breach of such condition they could not go away when transfer کرتے وقت کوئی بھی ایسی condition لگاتا ہے جو کہ اس بندے کو جو receiver کو یا خریدنے والے کو باہر کو یعنی وہ اس کی جو enjoyment کو یعنی restrict کرتا ہے یعنی اس کی جو مفاد ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ condition جو ہے void ہوگی لیکن دیکھو ہر ایک قانون میں یعنی ایکسپشن ہوتا ہے تو اس میں بھی ایکسپشنز ہے اس سیکشن میں بھی ایکسپشن ہے وہ ایکسپشن کیا ہے وہ ہم دیکھنے والے ہیں ایک ٹرانسپرر میں ایڈ کنڈیشن ان دی کنٹریک ویچ اس فار دی بینیفیٹ آف دی سیلر پروپرٹی دیکھو اگر کوئی سیلر اپنی پروپرٹی کو فریلی انجوائی کے لیے یعنی اپنی پروپرٹی کی انجوائیمنٹ کے لیے وہ کوئی ایسی کنڈیشن لگا سکتا ہے باہر پر کہ وہ پروپرٹی کو ایسے انداز میں استعمال کرے کہ جس سے میری جو پروپرٹی میرے پاس رہتی ہے وہ کیا ہو یعنی اس پر کوئی پابندی نہ آئے یعنی میں بھی فریلی انجوائی کروں آپ بھی فریلی انجوائی کریں اگر کوئی ایسی کنڈیشن لگاتا ہے وہ کنڈیشن کیا ہے وہ ایکسپل میں ہم دیکھتے ہیں ایک بندہ اپنی پروپرٹی کو یعنی قرائے پر دیتا ہے اپنے گھر کو قرائے پر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب آپ اس پروپرٹی کو بے شک یوز کریں یعنی جتنے بھی آپ یہاں رہ رہے ہیں رہ سکتے ہیں لیکن میرا یہ جو گھر ہے میں نے اس کو قرائے پر آپ کو دیتا ہوں لیکن اس میں ہیومن ہی رہیں انسانوں کو ہی رکھیں آپ اس میں کوئی ایسی یعنی وہ نہ کریں کہ یعنی جانور یہاں نہ رکھیں کیونکہ یہ میری جو گھر ہے یہ میرے لئے بہت عزیز ہے اس میں میں جانور میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس میں جانور رہیں تو اسی طرح وہ کوئی ایسی کنڈیشن لگاتا ہے یا وہ ایسی کنڈیشن لگاتا ہے کہ بھئی میں آپ کو لیس پہ دے رہا ہوں یا میں آپ کو قرائے پر دے رہا ہوں لیکن آپ ایسا کریں کہ اس کو فردر کسی کو قرائے پر نہ دیں کیونکہ مجھے آپ پر احتمال ہے میں صرف آپ کو قرائے پر دے رہا ہوں کیونکہ میرے یہ گھر جو ہے میرے لئے عزیز ہے اور میں صرف آپ کے لئے دے رہا ہوں آپ اس کو فردر کسی کو نہ دیں تو یہ کنڈیشن لگا سکتا ہے اس کے لئے ایکزامپل نمبر ٹو ایک سیلر پوٹ ایک کنڈیشن وائل سیلنگ اس پروپرٹی درد باہر شل نات کنسٹرکت تھرڈ فلور آن دے بویلنگ دیکھو جناب یہاں بھی اگر سیلر یہ کنڈیشن لگاتا ہے وہ بھی اپنی پروپرٹی کے بقا کے لئے اپنی پروپرٹی کو فری انجوائی فری انجوائیمنٹ کے لئے فار ایکزامپل میرا گھر ہے اور ساتھ میں میں جو زمین ہے اس کو بیشتا ہوں اور اسے یہ کنڈیشن لگاتا ہوں کہ میرا یہ گھر جو ہے یہ دو فلور ہیں اس میں اگر آپ تھرڈ فلور بنائیں گے تو میری پرائیویسی یہاں پہ کیا ہوگا وہ پرائیویسی جو ہے وہ خراب ہو جائے گا یا ہی وہ جو ہے میرے گھر کی جو پرائیویسی ہے وہ ڈسٹرب ہوگا اس لئے آپ اس میں تھرڈ فلور نہ بنائیں تو پھر وہ کنڈیشن ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ دوستو آج کا جو ہے لیکشن آپ لوگ پسند آئے گا پسند ہے آپ لائک کریں اگر نہیں آئے ڈسلائک کریں اور ہمارے بلاگ کو آپ ضرور وزیٹ کریں جہاں پہ آپ لوگ آپ لوگ کو ایزی لینگویج میں ہم ہر ایک سیکشن کو ایکسپلین کیے ہیں تھینکیو فار واشنگ موسیقی 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 موسیقی